بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وائسہ خورسیز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان 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 ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹونہ وائرس کی دباہ کاریاں جاری ہیں پوری دنیا میں سترہ لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ دنبواد ہو چکی ہیں یورپ کے بعد ابھی امریکہ اس کا بہت بڑا ہٹ ہویا ہے امریکہ میں جہاں پر پانچ لاکھ کے قریب بندوں میں یہ پازیٹیو ہو چکا ہے اور ان کا ڈیتھ ریٹ بھی کافی ہائی ہے جو بیس ہزار قریب پہنچ چکا ہے پورونا وائرس جہاں چینہ سے ناظرین شروع ہوا تھا تو وہاں پر اس پر کافی ہاتھ تک کنٹرول کر لیا گیا ہے کسی طرح ساؤتھ کوریا اور تائیوان میں بھی اس کو کنٹرول کیا گیا ہے لیکن یہ یورپ اور امریکہ میں ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی صورتحال تو وہاں بھی تقریباً چار پانچ ہزار بندوں میں یہ ہو چکا ہے پازیٹیو اور ابھی وہاں کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال کو کنٹرول دیکھیں کرونا وائرس کی وباہ تو ایک پھیلی ہوئی ہے لیکن اس میں بہت سے اخلاقی پیلو بھی آئے کہ لاکڈاؤن کی صورتحال تقریباً پوری دنیا میں ہے دنیا کے دو سو سے زیادہ ممالک جو ہیں وہاں پر یہ کرونا وائرس کی وباہ جو ہے وہ یہ پھیل چکی ہے لیکن ہمارے جو پاکستان میں جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو بہت سے ایسے اخلاقی پیلو بھی دیکھنے میں آئے کہ کبھی کہا گیا جی یہ جو ایران سے ظاہرین آئے تھے ان کے ذریعے پھیلا گیا کبھی کہا گیا یہ تبلیغی جماعت اللہ نے پھیلایا خدا کے بندوں پوری دنیا میں دنیا گلوبل وائرڈ بن چکی ہے جو سیاعت ہے یا ٹوریزم ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پیسے کمانے کا ذریعہ ہے تو لوگ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں کسی مولک میں یہ بات نہیں چلی کہ یہ ظاہرین کی وجہ سپیلا یا مطلب کسی تبلیغی جماعت میں یہ سپیلا یہ لوگ سفر کرتے ہیں آپ کو کئی سے بھی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو لانگ ڈاؤن میں صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں کہ وہاں پولیس لوگوں کو مرگا بنا رہی ہے لوگوں کو مرا جا رہا ہے اور آہ راشن کی تقسیم میں بھی آہ کافی آہ پرابلم نظر آ رہی ہیں بہرحال اس ساری صورتحال کو آہ دیکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ ہمارے دو دو مختلف گیسٹ ہیں آہ آسٹریلیا سیڈنی سے ہمارے ساتھ ہیں جناب سید جناب شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ہیں جناب طارق خان جنوب ریڈوکیٹ صاحب جو کے پاکستان سے ہیں راولپنڈی باہر میں پریکٹس کرتے ہیں تو سب سے پہلے شاہ صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس طرح ہمیں بتائیں کہ سیڈنیز آسٹریلیا کی صورتحال کیا ہے پرانو ویرس کی جی اسلام علیکم شاہ صاحب بہت شکریہ کنفرم جو کیسز ہے وہ چھے ہزار تین سو ہیں جس میں سے تقریباً جو ڈیپس ہو چکی ہیں ریپورٹ وہ فیفٹی نائن ہے اور ریکاور جو ہے وہ تین ہزار دو سو کی قریب ہے تو جو اچھی خبر ہے اسٹریلیا کے لیے وہ یہ ہے کہ پچھلے پچھات پانچ دنوں سے جو سپریڈ تھی سپیڈ اف سپریڈ تھی وہ کافی سلو ہوئی ہے لائک لاسٹ جو تھی سپریڈ وہ تقریباً پر ڈے دو سو ڈائی سو لوگوں کی ہوتی تھی لیکن ابھی یہ ساٹھ پچاس ساٹھ بندے پر ڈے پہ آ چکی ہے جو کہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افضائی لیے شاہ صاحب یہ آسٹریلیا میں کب شروع ہوا کرونا وارس کا پھیلاؤں کس طرح ہوا اور جو ہے نا ابھی جو کنٹرول آیا جس کیا وجہ ہوتا ہے شاہ صاحب یہ ادھر جنوری سے شروع ہو چکا لیکن بہت اکار کا واقعات سامنے آتے تھے اور گورنمنٹ آف آسٹریلیا نے بلکل سی ایس نے لیا پہلے یہ تو بلکل جیس پاکستان نے لیا اسی ٹائم انہوں نے لیا پھر شروع کیا اور جس کی وجہ سے کیوں کہ سیڈنی خاص طور پہ ملپن دو شہر ہیں کہ جو ٹورزم کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور آج کل ان دنوں میں خاص طور پہ جو پیسنجر شپس آتے ہیں جن میں سے تقریباً وہ ان کی کپیسٹی ہوتی ہے تین ہزار کسی میں چار ہزار لوگ تو وہ یورپ سے آتے ہیں اور پہلے سیڈنی آتے ہیں پھر ملپن آتے ہیں ایڈی لٹ جاتے ہیں اسی طرح تو ان لوگوں سے زیادہ انفیکٹ ہوئے ہے اور کچھ جو چائنیز آئے ہیں ٹوریسٹ اور سٹوڈنٹس بہرہ کہیں وہاں بہت آتے ہیں تو برحل مارچ کے شروع میں انہوں نے سیریس لیا تو ابھی تو مکمل لوگ ڈاؤن ہے ائرپورٹ بند کر دیا ہے ہر چیز بند تو ویسے قدرتی طور پہ بھی آپ کو پتا ہے آسٹریلیا ایک آئیسولیٹڈ کنٹری ہے چاروں طرف اس کا سمندر ہے اس کا کسی کے ساتھ بہت بڑا ملک ہے جی جی تقریباً سوہ دو کروڑ آبادی ہے اور رکبے کے حساب سے پورا کانٹینٹ ہے تو یہ ایک ایسولیٹ ہے اور ابھی بھارن گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے کہ ہر چیز انہوں نے بند کر دی ہے اور جتنے آسٹریلین سیٹیزن باہر کے ملکوں میں ان کو چارٹڈ فلائٹس کر کے لے کے آ رہے ہیں اور پہلے دو سے تین ہفتے وہ فائیو سٹار ہوتیلز کو انہوں نے خالی کروایا ہوئے تو کورنٹائن کر رہے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ نتائج اچھے آ رہے ہیں تو انفیکشن ریٹ ہے وہ بہت 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 باہر یا باہر جانے کی اجازت ہے یا کیا سلسلہ ہے کس طرح جاتے ہیں آپ لوگ سپنگ شاہ صاحب دن کے ٹائم ہے شاپنگ سنٹر میں بند ہے لیکن سٹورز کھلتی ہیں دن کے ٹائم اور پیٹرول پاپ بھی کھلتے ہیں تو لیکن یہ کہ تقریباً بہت کم لوگ جو بھی نکلتا ہے وہ خاص ضروریاتی زندگی کے چیزوں کے لیے نکلتا ہے اور ویسے نہیں جاتا تو سڑکوں پہ رش نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً تارہ خان جدور صاحب میں آپ سے پاکستان میں سردال پوچھنے چاہوں گا کہ اس طرح پاکستان میں کیا سردال کچھ بتائیں گے کتنے کیس پوازیٹیو ہیں اور وہاں پر اس طرح لانگ ڈاؤن کیا سردال جال دیں گے جی تارہ خان جدور صاحب بسم اللہ الرحیم جی جناب پاکستان میں جو ہے وہ ابھی تشویح ناک ہیں وہ کہ ابھی جو وہ پانچ اکہ دارتہ کے ہیں لیکن یہ اس سے بڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہیں جو کہ ابھی جن کے ٹیسٹ نہیں ہو مجھے یہ آپ کے عواز تارہ صاحب کٹ رہی ہے آپ کی عواز نہیں آ رہی ہے تو لگتا ہے ٹیکنکل آپ کو اسیو ہے اس کو تھوڑا عواز کو سٹھٹ کریں تو میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں شاہ صاحب ابھی آپ جو دنیا کی بجیوری سردال صاحب ہی پوچھتا ہوں آپ سے کہ جو چل رہی ہے اسٹرم کرونا ویرس کی کہ یہ جیسے پہلے چینہ سے شروع ہوا لیکن ابھی اس کا یورپ جو ہے نا سینٹر پر امریکہ میں ابھی اس سے طبعی چڑ گیا جو آپ کیا سمجھ دیں جو پاکستان آپ دارہ آپ کی دوستوں سے مختلف ملکوں بات چیز ہوتی رہتی ہے تو جو پاکستان صورتالہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ شاہ صاحب پاکستان کی صورت ہے جو میرے سامنے ہیں اور چھاسی کے قریب امواد ہو چکی ہیں اور جو ریکاورڈ ہے تقریباً ایک ہزار سے تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ٹیسٹنگ فیسیلٹی اگر نہیں ہوگی تو آپ کوئی کلیر پکچر آپ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی یہاں پہ آسٹیلیا میں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں لیکن میرا خیال میں پاکستان تک چالیس یا پچاس ہزار لوگوں کا چیک ہوئے تو یہ اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیسٹنگ کپیسٹی کو جب یہ بڑھائیں گے تو پھر صورتحال سمجھ آئے گی اور نمبر دو خاص طور پر یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن مارکیٹس کی حد تک ہے لیکن ٹریفک ویسی کی ویسی چل رہی ہے کل ایک دو سے بات ہوئی تھی میری اس نے بھی یہ بتایا جی کہ مارکیٹس جو دکانے بہت تک ہے جو زیادہ بند ہیں لیکن لوگ جو ہیں ٹریفک ہے وہ رواند ہوئے تو آہ بندی نہیں ہے ہاں جی وہ پابندی نہیں کرتا رہی ہے تارس صاحب آپ میری واہد سونت رہے ہیں تارس صاحب آپ کو واہد آ رہی ہے جی آپ بتائیے آپ کا پہلے کال کٹ کی تھی آپ بتائیے آپ بتائیے پاکستان کی صرف دال کے بارے ہم رہی ہے میں پالیس کے تیت جو ہے وہ لوگوں کی گیترنگ پہ پابندی ہے کہ لوگ کے کٹھے نہیں ہو سکتے لیکن یہ جو ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہو رہا جیسا لوگوں کو لاک ڈاؤن کار کے گھروں میں بند رہنے کا کہا گیا ہے تو یہ اصلاح ہو نہیں رہا لوگ آپ بینے کر رہے ہیں آپ کی جو ہے وہ جنرل سٹور کھلے ہیں آپ کے پیٹرول پانس کھلے ہیں یہ کنٹرول نہیں ہو رہا پولیس نے جو ہے یہاں پہ جس کو دیکھتی یا وہ کبھی کسی کان پکلاتی ہے کسی کو کیا تو یہ اور نہیں رہا ہے کوئی ایفیکٹیو نہیں ہو رہا ہے نا تو یہ اس سے کیس روز روز بڑھ رہے ہیں یہاں پی جو لوگوں کو کان پکڑایا جا رہے ہیں روڑوں کو مارا جا رہے ہیں ایک اور بڑی صورت ہے کہ جو آور سیز پاکستانی یہاں سے جا رہے ہیں جو یہاں پر داروں کی تعداد میں تو سننے میں آیا ہے کہ لوگ جائے وہ کالے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بندہ پارس ہے تو وہ پورا ایک پولیس کرتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے مجلوع ہو کوئی اس میں کانوں کیا کہتا ہے یہ جو کیا جا رہا ہے جو دیکھیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ چوری شپے نہیں آتے وہ ایک امیگریشن کے پاس سے گزر کے آتے ہیں جب ائرپورٹ پہ آتے ہیں ان کے پاس چیک اپ کر چیک اپ کر کے ان کو بھیجتے ہیں تو بعد میں انہیں گھروں میں چھاپا مارنا ان کو گرفتار کرنا ان کو یا وہاں پہ آزولیشن میں لے جانا یہ بہت غلط ہے آپ ائرپورٹ پہ جب آپ سکریرنگ کر کے بھیجتے ہیں تو بعد میں آپ ایسے سٹیپس کیوں لیتے ہیں ان کو اراز کرنے کے لیے یہ سارا سارا غلط ہے غیر قرون میں غیر آئینی ہیں اگر کوئی ایسا ہو تو آپ قرونی دروائی کر سکتے ہیں ایسے بندوں کو خلاف جاندر کوئی آپ کو آرازمنٹ کرتے ہیں جی جی یہ تو دیکھیں نا ایک ان کے جو بنادی اکوک ہے جو آئین نے ان کو بنادی اکوک دیئے ہیں اسے خلاف عرضی ہے آئین کی خلاف عرضی ہے یہ کوئی قرون اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ غیر قرونی غیر آئینی کام کریں شاہ صاحب میں آپ سے بھی پوچھوں گا اسٹریلیا میں مدد شنی میں آپ رہتے ہیں اسٹریلیا میں کتنی عبادی ہوگی پاکستانی کتنی زیادہ میں عباد ہیں جی شاہ صاحب پاکستانی تقریبا پورے اسٹریلیا میں تیس ہزار کی قریب ہے جی اچھا اچھا تیس سے پینتی جو کیا آپ مہارے لوگ وہاں پر زیادہ ریشو کسم ہے جو آپ کرونا بارس ہوئے ہیں مطلب اس میں ایشین کمیونٹی زیادہ ہے یا انگلیش ہے یا کس میں زیادہ بارس پتا چل رہا ہے شاہ صاحب بات یہ جب سے یہ بابا پھیلی ہے اور جب سے یہ حالات زیادہ سیریز ہوئے اور لوگ ڈال شروع ہوئے میں نے گرد و نوہ میں تمام دوست عباب سے بات کی ہے کچھ جو ہمارے سردہ بات یا باقی لوگ انڈین یا بنگلہ ابھی تک شاہ صاحب کسی ایشین کا اس میں نام نہیں آیا اس میں کہ کوئی اپنا جاننے ایفیکٹ نہیں ہوا تو زیادہ تار شاہ صاحب یہ آ رہے ہیں جو شپس پہ آ رہے ہیں انہوں نے بہت تباہی پھیلی ہے کیونکہ وہ آہ شریعت یہاں پہ آہ ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ جو ستر سال سے اوپر ہو جاتے ہیں پینشن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کروز شپ کرتا ہے ورلڈ ٹور کرتا ہے تو زیادہ تر امواد بھی جو ہی ہیں اور وہ بھی اکثریت جو شپس پہ آئے ہیں اور یورپ سے ہو کے آئے ہیں اسیا سے ہو کے گئے ہیں بہت زیادہ مطابق تو جو سب کونٹیننٹ کمیونٹی ہے اس میں ابھی تک کوئی ایسی مطلب امیون سسٹم لگتا ہے کوئی ان کا فڑا سٹرونگ ہے یا وائرسل سے لڑنے کی زیادہ اس لائیتا ہے کچھ ایسے لگتا ہے سنو دال تو یہی جو بھی شاہ صاحب لگتا یہ ہی ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان کے دیکھے آداد و شمار تو اس میں امواد کی جو ریشو ہے بہت کم ہے مطلب تقریباً وائن پوائنٹ فائی اور امریکہ میں دیکھے تو فور پرسنٹ یا فائی پرسنٹ کو ٹچ کریں کہ وہاں آپ ملین اور ہزار جو ریپورٹ ہو جائے ہو سکتا ہے کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کھتے کے لوگ جو امیون سسٹم کمپیر ٹو یورپ یا امریکہ جو تارہ خان صاحب یہ اپنے جیسے دیکھا ہے پوری دنیا میں امریکہ میں بہت زیادہ بھی یا نیتبہ ایس کی ہوئی ہے یورپ میں بہت زیادہ بہت بڑا ملک ہے پاکستان جیسے عبادی سے بہت بڑا ملک ہے اس لحاظ سے اتنے بندے افیکٹڈ نہیں ہیں پاکستان میں آپ دیکھتے پاکستان دار تو کچھ بھی نہیں ہے اسنی بڑے عبادی میں جی تارہ خان صاحب آواز آ رہی ہے تارہ خان صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے جی شاہ صاحب آپ بات کو کنٹینیو کریں ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہے لگتا ہے نیٹ وارک مظہرہ بھی ہم کیونکہ گھروں بیٹھے ہیں سیٹ اپ ایسے کرنا پڑا ہے اس لیے سوڑی چی لگتا ہے کوئی مشکلات آ رہی ہیں ان کو ہوں تو آپ بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان انڈیا میں اور جیسے نملا دیش میں واقعی مطلب کچھ بھی نہیں ہیں جسے کہ یورکن ملک افیکٹ ہوئے ہیں جی بلکہ لیکن شاہ صاحب یہ وائل ہے کیونکہ پہلی دفعہ پھیل ہے اور جتنے بھی ویسٹرن ورلڈ آسٹریلیا آمیرکہ آئی انگلینڈ ہے ابھی تک جتنے بھی سائٹسٹ ہیں وہ اس کو مطلب ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ یہ بیہیو علاقے کے حساب سے بھی ڈیفرنٹ بیہیو کر رہے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں اور بیہیوئر جو ہے وہ اتنا سنگین نہیں ہے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ ایک ٹیم ہے سائنٹسٹ کی جو تحقیق کر رہی ہے آسٹریلیا میں تو ان کا جو سب سے پہلے انہوں نے سامنے رکھی ہے کہ کرونا جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان میں کیوں نہیں اتنا اثر کر رہا ہے حالانکہ انڈیا کی آبادی بہت جیدہ ہے پاکستان کی بھی رکھبے کی حساب سے دیکھیں یا کمپیر یا بائیس کروڑ آبادی ہے تو وہ ان کا جو تحقیقی کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایفیکٹ تو لوگ ہوئے ہیں لیکن ہم ہاتھ جو ہے کم ہے اور ریکاوری جو مین کی پوائنٹ ہے ریکاوری ریٹ جو ہے نا وہ پاکستان کا شاہ صاحب دو سو ملکوں میں ٹوٹی پہ ہے نمبر تھری پہ ریکاوری ریٹ ہے جو کہ پاکستان کے لیے میں ہم تب بہت ہی خوش آئند ہے کہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں لیکن ریکاور بھی تو ابھی تحقیق ہو رہی ہے تو زیادہ یہی وہ ایک چیز ایک اظہار کر رہے ہیں کہ امیون سسٹم شاید اس علاقے کے لوگوں کا باقی ملکوں سے بہتر ہے سپیشلی جو فلو لائک سیمٹم ہیں جی جی دوسرے شاہ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے جیسے بھی دیکھیں لاک ڈاؤن ہے ماشی سے آپ لوگ بزارہ بزنس پر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سرسلے میں آسٹریلیم گورنمنٹ آپ کے لیے کوئی کیا کر رہی ہے کوئی جیسے یہاں مدد یوکے میں یا یورپ میں انہوں نے مدد انانس کیا ہے پیکنجیں بزنس کے لیے یا لوگوں کے لیے مدد انانس کیا ہے جی انانس تو کیا ہے اس ویک میں سیمٹ سے پاس ہو چکا ہے لیکن جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ میں ہے میں شاید وہ پینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بزنس کتنا ہے اور لاز کتنا ہو رہے ہے تو اس حساب سے لیکن ابھی فیل وقت کسی کو کچھ نہیں ملا لیکن تقریباً دو سو پینڈوں نے اعلان کیا ہوا گورنمنٹ تو ہوفولی میں کے پینڈنگ میں یہ کام شروع ہو جائے گا اسٹریلیہ میں تو مدد عظیر شاہ صاحب امیگریشن بہت سخت ہے جیسا کہ میں وہاں جاکہ یہ ہے تو وہاں پر تو آپ کے زیادہ مددہ جو پاکستانی یا انڈیا سے ہو گئے ہیں آپ زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں تو زیادہ سالوں میں ڈاکٹر تو اپنی لوگ ہوں گے پاکستانی یا زیادہ ہوں گے یہ کافی تعداد ہے انڈیا اور بھگرہ دیشی ڈاکٹر ہیں کافی تعداد اچھی خاصی تعداد پر جی جی اور دوسرا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال کے ابھی جس طریقے سے مطلب ایک سو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے کرونا وائرس ہے تو لوگ اتنے نہیں مار رہے لیکن لگتا ہے کہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے کیونکہ وہاں پر لوگوں کا ڈے وے ڈے جو لوگ کمانے والے ہوتے ہیں تو ان کا روزدار کا سسٹم جو ہے وہ بند ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مطلب اور دوسرا جس طریقے سے لوگوں کی عزت نفس مجرور کی جا رہی ہے کہ ابھی وہ کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ فردو عاشق اوان صاحبہ جب سے بارہ ہزار روپیہ دیکھنے لیے کس کو بہید ہونا پڑے نازیبہ اس سے سوالات کے جلتوں کی مجھوزی میں ہے تو یہ مطلب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے آپ کو ایسے دینے ہیں لوگوں کی کم از کم از کم از نفس مجرور تو نہ کریں نا ان کے ڈریک اکاؤن میں ڈال دیں یا کچھ ایسا سسٹم کریں جو ان کو جیسے دیکھیں رانشن سنٹروں پر مارا جا رہا ہے لوگوں کو وہاں پر جا رہا ہے لائن لگویا لگوانے کے لیے مارتے ہیں مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یہ شاہ صاحب مجھ سے سوال کیا آپ نے جی جی شاہ صاحب بلکل ٹھیک ہے جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں میں اللہنگ پر ہو چکتے ہیں بارہ پیپلی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جی کہ مائن پسند لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ شکایت بھی پائی ہے اور خاص طور پر بارہ ہزار کے بجائے کسی کہیوں کو دس بھی ملا ہے گیرہ بھی ملا ہے نو بھی ملا یعنی تقسیم کرنے والے کچھ لوگ وہاں سے کچھ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اور یہ رپورٹس آ رہی ہیں لیکن آپ کی بات کے بجائے لائنوں میں لائن اکاؤنٹس میں دے یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے تو بہتر ہے کہ لوگوں کی عزت نفس مجھونہ ہو اور ان کا کام بھی ہو جائے کیونکہ ہر بندہ شاہ صاحب لائن میں لگ کے اس طرح کی چیز بے شک حالات تارک صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے تارک خان صاحب تارک خان صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے میری اپنے پاکستان کال کی تھی اپنے پرانے دوستوں کو مجھے سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا کروانا شما سے تو مطلب یہ پڑھے لکھے لوگوں کا بیوے رہا تو باقی کیا ہوگا میں یہ پوچھتا ہوں کہ مطلب ایار ذمت آ رہی جو ہے سوال آپ کے ساتھ آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی آپ کو سی ابھی آ رہی ہے جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے روئیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو پاکستان آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کال آپ نے کی تو دوست آپ کے جانے کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست پرانے دوست ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بھی مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں دوستوں بندہ تھا وہاں پڑھے دوستوں بندہ تو مطلب تھوڑا لوگ وہ سوشل ڈسٹنس بھی نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے کیا سب سوشل ڈسٹنس بھی نہیں کر رہے اور مطلب جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مساجد میں یا جمعہ کے آماز میں نہ جائیں دھروپے پڑھے اور اس طرح سوشل گیدرنگ مقصد ہے سوشل گیدرنگ کا نہ ہونا وہ وینیو کوئی بھی ہو چاہے شادی حال ہو جائے کوئی جلسہ جلوس ہو جائے یا اس طرح کی جمعہ کی نماز کا ہو جائے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کٹھا نہیں ہونے اس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلتا ہے تو جس بندے میں تب میری بات ہوئی ہے مجھے ایک بندہ صرف تقریباً آپ سمجھ لے کہ بیس بندوں سے بات ہوئی ہے ان میں سے ایک بندہ جس بہت اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے وہ شہر سے گھون چلا گیا ہے اور اپنے آپ کو اس گھر میں بند کر دیا ہے اپنی فیملیس میں تو وہ ٹھیک لگ گیا ہے اس بندوں نے بلکل ایک نون سیریس سا بیہیوئر شو کیا جی کہ کچھ نہیں ہے تو یہ چیز ہے لوگوں کو یا شاید پاکستان میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک ہمیں کچھ مطلب ہے کہ نقصان نہ پہنچے یا ہمارے کسی قریبی کو نہ پہنچے تو ہم لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں ہم سنتے رہے ہیں جی خدا نخص ہو گیا کراچی میں ہو گیا تو جب تک اپنے قریب میں نہ ہو تو یہ کچھ بیہیوئر ہے پاکستانی قوم کا کہ اس وقت تک وہ لوگ سیریس نہیں ہوتے ہیں صحیح بات ہے تو آپ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا پوسٹ یعنی کہ اس کے بعد کرونا وارث کے بعد دنیا کیسی ہوگی کیونکہ ابھی تو فیلہ حال آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ایک بہنچالا ہے ہوا کاروبار بند ہو چکے ہیں جی شاہ صاحب ابھی تو کوئی یہ وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب تک چلے گا جی جی پہلے پہلے تو جی کہ تین مہینے ابھی جو ہمارے ٹی وی پہ یا ہمارے جو پرائیمیر آتا ہے وہ وہ یہی کہتا ہے جی ایکسپیکٹ کرے تیل دی اینڈ آف دس ایر ٹھیک ہے نا جی ابھی تک تو کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک یہ قابو میں آئے گا بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ آفٹر کرونا دنیا واقعی مختلف ہو سکتی ہے کہ اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی توا کاری ہوئی ہے اور ڈیفینٹلی جو فانینشل انسٹیٹوٹس ہیں آل آور دا ورل وہ تو بری طرح متاثر ہوئے ہیں بڑے بڑے ملک جو ہے وہ اکانومی ان کے بیٹھ گئی خاص طور پر یورپین ہیں امریکن ہیں تو ابھی کرونا کا وار جو ہے بھرپور ان پر تاری ہے لائک ہاں کی کنٹری میں دیکھ لیں کہ وہ بھی جا رہی ہے اگرہ رہی ہے آجی ان کو لائن پہ لیا ہے کیونکہ اصلا پہ لائٹ بھی ہے اسے تھوڑی بات مشکل ہو رہی تو تارہ سانک صاحب ہمیں ڈیفینٹلی کے مسئلے کو نیتری کے سینڈل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ہے اگر اور یہ طرح سام کے باز بھی صحیح آ رہی آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج مسئلہ صحیح نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ صحیح اینڈل نہیں کر رہی ہے جی شاہ صاحب ان کا وہ یہ کہنا ہے کہتا ہے جی گورنمنٹ اس کو مسئلے کو صحیح تھی کیسے اینڈل نہیں کر رہی ہے پاکستان میں جس طرح کرنا کہیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس ٹائم میں گورنمنٹ نے کرونا جو صورتال چال رہی ہے اس کے دوران ہی ہے چینی کی سبسیدی اور شگر مافیا کا چکر اور جنگید رین کو فکس کرنے کے چکر میں پڑھ گی تو اتنا ہے لگتا ہے سیاست ابھی زیادہ ہو رہی ہے اور کام جو کام ہو رہا ہے جی شاہ صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ ابھی آگر آپ اس کا کرونا کے پھیلنے کا ڈیزائن دیکھ لینا مختلف مالک میں تو یہ کسی نہ کسی صورت ایک دفعہ پیک کو کچھ ضرور کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی جس طرح آپ ابھی تین ہفتے پہلے انگلینڈ میں کیا صورت حال تھی آج یا کل کیا صورت حال ہے آپ خود بتا سکتے خود بہتر جانتے ہیں کہ آج جکے ہاں پر ہی 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 ہے اور تقریباً نائن سازن زیادہ ڈیس ہو چکی ہیں ہاں جی تو میرا خیال میں یہ جو سلام علیکم کون سا جی اللہ کا شکر چوئی جو سلام کیا حال ہے جی وہ پاکستان میں زیرہ سٹک ہو گئے ہیں آپ کو پتہ پاکستانی تقریب میں ہزاروں پاکستان سٹک ہیں وہ بھی انتے ساتھ ہی ہیں دون ہو گئی ہے ہمارا ملک تو بہت قریب ہے یہ قریب خود نہیں تک کیا گیا تھا سری تو بات یہ ہے ابھی تک بھی جنہوں نے کیا وہ اس نظریے سے ملک کون بھی ہزار نہیں کرنا چاہتے اگر کرنا چاہتے یہ جتنے ہیں میں نے آٹھا ساتھ اگر لگا یہ آگے سیٹوں پہ بیٹھتے دوزو کروڑ دیجئے ہیں تو پاکستان کا حل ہو سکتا ہے یہ کرنا نہیں ہوتا یہ تنجھے لوگ ہیں تو رہ گی بعض پبلس کی جو پبلس کے جائزیت میں ہیں بہت سارے لوگ جہل ہیں انہیں نہیں سمجھاتی کہ یہ وارث ہے کیا انسان ہوتی ہے ناردہ ساتھ میں بور کو ہوتا ہے ایسے مظلوموں کو ہوتا ہے جنہیں ہونا نہیں چاہیے یہ لوگوں کے سمجھنے نہیں آتی تو جو مسجدوں میں مولوی ہیں کچھ اپنے کھانے کے لیے وہ مولوی امان ہوتا ہے وہ صبرہ ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اتنے بردوں سے زیادہ میں اماز نہیں پڑھا نہیں دوار نکال دے کیونکہ ہوتے وہ آپ کو کوشش کریں گی تو کام ہوتا ہوگی کسی بھی ملک کی کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی جیسا بھی جوٹ ہے ملک کو بدرام نہ کیا جائے نہ ہی رانہاں کو بدرام کریں ایک کوئی جو ملک جو وسیر ملک امریکہ لے دو دو لے دو کیا حکومت کہہ رہی ہے نہیں کہ یہ گھر ملک حکومت نے ڈریکشن بھی ہے کرنا ہوں عاملے ہیں عاملے ہے وہ انسانیت نہیں ہے ہم وہ سکت نہیں ہیں ہم انسانیت کی خدمت کریں کہ انسانیت کے عبادت کریں ہم انسانیت نہیں ہے انسانیت کے ذریعے چلتے جا رہے ہیں گانباز ہی چلتے جا رہے ہیں اگر انسان کہ میرے باہر نکلنے سے یا میرے باہر اٹھر کرنے سے کسی دوسرے کو نقصان ہے تو وہ بھی تین چاپ دور ہوگے کھڑا ہوں اور کیا وہ جب پان میں مل بھی رہا ابرام دے بھی رہا وہ در بیجے دے کو انسان کسی بھی کونے پر پانکستان میں دے لو انسان کھڑا نہیں ہونے کو تیار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مجھے مل جے دو جا پیچھے آئے گی اور یہ تو انہوں نے مزاد بنایا عبام نہیں گورنمنٹ کو کوئی پلیم نہیں کرنا چاہیے تو قریب ملک جو گورنمنٹ ہوتی ہے جو کار رہی ہے میرے سارمینٹ سب ملکوں سے پر کرافتہ کار رہی ہے وہ وسائل کا ملک کی وجہ سے کرافتہ کار کی وجہ سے جو جو وہ کارے اقدام افضان کو چاہیے پیر پیار ہے اپنے ملک کے آئے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کاندے سے کانا بنا کے چلے وہ سامن سیاسی دیتے ہیں یا آئے تک ایکشن رکھتے آئے ہیں پیار ہے نون ہے خائقہ کوئی بھی ہے وہ اپنا پارٹ سے ہوئے اپنے امینے ام کیے اور چیز پینوں سے پھر پتہ چلا ہے کہ کس پارٹی نے کس وقت جو کون سے لے لے کے کھاتے رہی ہے کس نے زیادہ مداد کی ہے پھر پیار سے بھی آئے یہ تو پاکستان کی جذبات جو اسے کھیلتے ہیں یہ کر سکتے ہیں پاکستان یہ زندہ قوم ہے کبھی بھی پچھا نہیں آتے گی پھر کوئی اس طرف سوچے تو ان کا نظریہ کہہ اس کو کہہ کر رہا ہے وہ جو چینی آدھے کا کار ہے نا پہلے ستر سال کا کوئی وزیری حضر مستقی پاہ دو جس نے اپنے کسی کے آدمی کے خلاف بھی کچھ کیا اگر وہ کار رہا ہے تو سلو سٹیڈی کرے گا اس ملکوں کی اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں پاکیہ آج ہی میرے نوں میں ڈال جائے اسے بیٹھ نہیں کرنا چاہیے ہم پہ سبرے دو ہوگے یا ایک اور کوئی اچھا ہے میرا کوئی کی پتہ اس کے علاوہ آپ مجھے اس دعا دیکھے کوئی مہا دار وہ پاک پہ سان ماہ آگے پاکستان کو چلا سکتا ہے تو اسے کھلی گھر بیٹھو جو تو دور کے علاوہ اس کا سلوشن دور کے علاوہ اگر آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے اس آدمی کو بدنام نہ دعا کرو اس کے لئے اور وہاں سے دعا کرو کہ آپ ہی سیکھ جاؤ بڑی بڑی قوم ہے چینہ ہم سے پیچھے ازاد ہوا سیکھ کہ آج دنیا میں نام بنا گیا ہے جاں جی اس کے آرمی نے اس کے پلیس ہیں اس کے ہر برکر نے اس کے یونکوٹسل لیول پہ لوگوں نے ہر ایک کا خیا رکا ہمارے ہانے یہ جی کی کا بہت شکریہ بہت شکریہ جیو صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جی کال آلام صاحب کون سے اللہ کے شفر جی جناب والیکم سلام میں آپ سے سوال کروں اور آپ سے جواب دوں گا اس کو آگے نہ کرنا خود جواب دیں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ روزانہ کا پٹرول کا ڈیٹھ سو ارب رفعہ حکومت بچائے اور وہاں کے سترہ ڈاکٹر جو اکراندہ وہ چلے جائے کرونا کے مقلعوں کے ہسپیٹل میں داخل ہو جائیں صرف اس لیے کہ ان کے باسکٹ نہیں ہے پائنٹالی ملین روپیہ آپ صرف اپنے پارٹی کے چڑھا نمہ سپڑوں پر لگا کے تو اپنی تیزر فورس کو آپ نے اس کو نہ تجربا نہ پا نہ پوچھا نہ کر جا پتا نہ آفالے جا پتا تو کیا ہے اور جو اگر بات کی جائے تو سیند کے روتا ہے کہ مہرے ساتھ آمن کرو تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے پروڑا پر کرنے کیے جا کیا علاقے سیند نے دکھایا سب کچھ اور سب لوگا دنیا نے مہردی مخالفت کی تو کیا یہ سلسلہ جو حکومت کر رہی ہے کیا اسے کرونا روح جائے گا بہت شکریہ جی آپ کالرہ مہرے ساتھ ایک اور بہت شکریہ آپ کا سوال پہن گیا میں کالرہ ایک اور روں گا بہت شکریہ جی یہ ابھی آپ نے کال سنی منچسٹر سے پہلے ارشد صاحب سے پھر ایک اور بھائی تھے تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ دیکھ لیں کہ جیسے ٹائگر فورس بنا دی گئی ہے یہ کالرہ ہمارے ساتھ ایک اور اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے محمد عزار جرمنی سے بات کروں جی محمد عزار صاحب جرمنی سے جی بتائیے محمد عزار صاحب جرمنی سے جی شاہ صاحب جیسے آپ نے کالرز کی کالیں سنی کے جرنی سے منچسٹر صاحب سے انہوں نے کہا جی کہ عوام جائل ہے بیسیکلی کہ وہ اور مولوی جو ہیں وہ اپنے فیدہ سوچتے ہیں وہ لوگوں کو گائیٹ نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پر راشن میں دیا جاتا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یا دکانوں پر دیکھ لیں دکم پیل ہوتی ہے تو دوسرے بھائی جو تھے ان کا یہ ٹائگر فورس بنا دی گئی یہ اور جو ارب اور اپیاب پٹرول میں تو گورنمنٹ جو ہے نا اس لیاز سے پیسے نہیں دے رہی ہے اور پیسہ ضائق یہ جا رہا ہے لیکن صحیح میں انہوں میں وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو کیا کہتے آپ اس لئے آپ کے پاس پہلے ہی سکول ٹیچرز اور محکمہ مال کے لوگ جو ہیں کافی تعداد میں ہیں اور سکول بھی بند ہیں اور محکمہ مال کے بہت زیادہ دفاتر بھی بند ہیں تو وہ لوگ دھر میں بیٹھ کے سرکار تنخواہ لے رہے ہیں تو بہتر ہوتا کہ ان کو یوز کرتے ڈیٹا بھی ان کے پاس ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے علاقے کو جانتے ہیں یہ وہ سارا کچھ تو مؤثر وہ تھا بنیسکو کہ آپ کو ان موجوانوں کو اس طرح کے کاموں میں لگائیں کیونکہ یہ بڑا ایک رسکی کام ہے یہ رسکی اس طرح ہے کہ آپ جائیں گے تو ایفیکٹ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک کمیدار یا تجربے کار جو ہمارے ٹیچرز ہیں یا میرے کنال کے لوگ ہیں تو وہ اس چیز کو ہینڈل بہتر طریقے میں کر سکتے ہیں بنسبت ٹائگر فورس کے کیونکہ یہ کوئی الیکشن کمپین آپ کی بات سے بات نکل رہی ہے آپ دیکھیں الیکشن میں جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ ٹیچرز کو اور اس طرح کو استعمال کے جاتا ہے اور جو میں کوئی الیکشن میں یوز کے جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بنی بنی فورس کے آپ کی بات صحیح ہے ہوں نہیں یوز کے جاتا ہے ٹائگر فورس بنا دی جاتا ہے جی بالکل یہ ایک اضافی برڈن بھی ہے نا جی ٹائگر فورس جو بنا ہو گیا آپ اس کو بھی تو پیسے دینے ہیں نا تنخواہ کے بغیرے تھوڑی کوئی کم کرے اور پچاس کروڑ سے ان کی وردیوں کے سرچہ آ رہا ہے جو وردی بن رہی ہے نہیں نہیں یہ تو وہی پچاس کروڑ آپ بنی بنائی آپ کی فورس ٹیچرز اور محکمہ مال کے لوگ وہی ادھر انجیکٹ کر دیتے پیسے اور پچاس کروڑ میں سے اگر بارہ ہزار فی فیملی آپ تقسیم کرو تو بہت سے زیادہ خاندان مستفید ہو سکتے تھے یہ تو بالکل ہی کسی نے غلط مشورہ دیا ہے بالکل اور دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کچھ لوگ بالکل نہیں سننا چاہتے بات دیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی بھی ہے اور ایکٹ ایسے ہی کریں گے جیسے پچھلے اگران کرتے رہے ہیں پہلے اگران کرتے رہے ہیں کہ صرف ذاتی نمگودہ نمائش اور بیسیکلی اس میں ٹائگر فورس بنانے کے مستجی ہے کہ تاریخ انصاف تو اس میں زیادہ مطلب ہو یہ بات نہیں ہے آپ یورپین آپ خود اسٹریلیہ پر رہتے ہیں میں یہاں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں یہاں یورپین ملگان میں دیکھا ہے کہ کسی رسان کو اس کی عزت نفس مجرور کیے بغیر پیسے اس کو اس کے ایکونڈ میں گورنمنٹ بھیج دیتی ہے کوئی ٹائگر فورس نہیں یہاں پر آتی ہے کوئی کسی قسم کی فورس آ کے آپ کو جو ہے نا وہ پیسے دینے کے معنی زلیر نہیں کرتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بار اور جیسے اسے کوئی اور بھی ہے آپ دیکھیں کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی کو دیں تو کس دوسرے آپ کو پتا بھی نہ چلے لیکن ہمارے ایک بندہ اگر آٹے کا بوری دیتا ہے دس بندے جانا اس بندے کے ساتھ پڑے ہوئے سلسیاں بنواتے ہیں یہ جی شاہ صاحب یہ بات ٹھیک ہے انفرچنیٹلی ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے کہ جو ڈونیشن دیتے ہیں ایک تھیلہ اگر آٹے کا تو ایک تالندہ ہوتا ہے اور پانچ چھے دینے والے ہوتے ہیں صاحب نے ایک تھیلے پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے تو یہ ویری انفرچنیٹ ہے یہ کانسلر سے لے کے ایم این اے اور وزیروں تک کبھی یہی حال ہے تو یہ تو پارٹی لیڈر کو چاہیے کہ آپ دکھا ہوا نہ کریں اور اس کو ڈسکراج کریں پارٹی لیڈرز کریں لیکن پارٹی لیڈرز بھی نہیں کریں گے کہیں نہ کہیں چاہے عمران خان ہو یا دوسرے ہو ان کو اپنی مشہوری اور وہ بھی چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہماری ٹائگر رہے ہیں یہ کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ جو وبا پھوٹی ہوئی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے یہ کوئی الیکشن کمپین نہیں ہے یا موٹا موٹا کوئی زلزلہ سلاب نہیں ہے یہ ایک ایسی آفت ہے شاہ صاحب کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے دور بھاگ رہے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں بڑے ٹرینڈ اور اس قسم کے ڈیڈیکیٹن قسم کے لوگ چاہیے جیسے میں نے ایک پہلے منشن کی ہے ٹیچرز کی بہت بڑی تعداد اور محکمہ مال کے لوگ یہ بڑے محصر ہو سکتے تھے کہ آلریڈی سکول بند ہیں بند ہیں تو آپ کو اضافی جو پچاس کروڑ ہے وہ بچ رہا تھا برحال یہ گورنمنٹ کے فیصلے ہیں لیکن میں دوسرا شاہ صاحب ایک اخلاقی پیلو جو بڑا کے سامنے آیا ہے پتا نہیں مجھے اسٹریلیا کا تو نہیں پتا لیکن جو یہاں پر یوکے میں بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے سٹور تھے انہوں نے ایسے نہیں بڑھائی لیکن جتنے لوکل سٹور تھے جیسے مانی جو ایسے یا لوکل مسلمانوں انہوں نے اپنے پر ایسے ڈبو ہمارا صاحب سوالیکم کون ساب کون ساب کون ساب کون ساب جی والیکم سلام جی فرمائی جی آپ کا پورا دیکھا ہوں جی جی دیکھا ہوں جی اور آب جی را اور دوسر انہمار جی را بی جی را ہمارے ذہنوں میں جو رزانگ ہے نا جی جی جو کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں وہی جو پچھلے سنجھے پچھلے چالی پچاس سالوں سے چلا رہا ہے وہی ایک کنسپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں یورپ کہنے کی حد تک یا سننے کی حد تک تک یورپ اس وقت دنیا کا سب سے جو ہنو سکی آسکر ہو گئے اور یہاں اٹلی میں سنجھے کہ کرونا جو ہے وہ پاکستان سے بہت پہلے جو ہنو دوارت ہوا جی اٹلی کی صورت حالہ میں بتائیے گا ابھی کیا ہو رہا ہے جی ابھی تک مجدوروں کی فلا کے لیے یہ پیکج دیں گے یہ پیکج دیں گے یہ بھی اخباروں تک ٹی وی کی بہت جو ہے چیز لیکن ابھی تک یہاں مجدور کو ایک پینی کی رییف جو ہونی ہونی ہمارے جو مختلف یہاں پہ اسلامی ادارے ہیں مسادد کے پیر فارم مسادد کے پیر فارم سے یا اور کو لوگ اپنے پہ جو خلاف کا کام کر سکتے ہیں غریف ہمریز کو یعنی جن کا کوئی آفرہ نہیں ساری لوگ جو بالکل لوگ مجدوری کرتے تھے ان کے دروں بھی راست 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 تو یہاں میں شروع کیا ہویا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی گورنمنٹ لیول پہ کسی 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 کوئی علانات ہیں یعنی ان کے پیکیجز ہیں پائپ ڈائن میں ہے کہ یہ سوڑت کو چاہیں گے جا اپنے سوڑتی کری میکنگ ان کو 600 یور تک کوئی دا کسی سنگے ملا رہا 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 لیکن دیا نہیں ابھی تک فیزیکل یہ آپ لوگ کو ملا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ گزارا آپ لوگ گزارا کیسے کر رہے ڈائی کھانا بھی ڈائی 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 کچھ لوگ کچھ لوگ ایک سو باؤ کی فگر دے رہے ہیں اور کچھ ایک سو چار کی لیکن اس پہ یہ سب کرونا سے دیکھ مہین ہوئی ہے ایسی آپ نظر لگائیں کہ سب سے پیلی جو بیٹھ ڈکلیر پاکسانی تکی گئی کرونا سے وہ بیچارے کو ہڈیوں کا کیا کرتا تھا اچھا ایسی بھی ہے کہ ویڈاک شاڈیوال سے اس کا کیا کرتا اس کو کرونا ڈکلیر پہنیا گیا ہنانکہ اسے ہڈیوں کا کیا کرتا اور اسے چار پانچ 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 سے زیر علاق سا تو ایسا بھی ہے کہ یعنی ساری ڈنس جو ہے وہ بھی وہ کرونا کے ہی خاطر میں پوری دنیا میں جو انہوں گزاری جا رہی ہیں حالانکہ دوسرے بیماریوں سے بہت ہوگا میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے وہ موشب کے حوالے سے میں بھی وہ لندو بیاس میں نہیں جاؤں گا ایک سیاسی رنگ شاہد اس کو جانب وہ افیار کر دائے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے چاریس پچاس سالوں میں کہ ہمیں یعنی کسی انگلیس موسم میں یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان ہی ہے جو اتنی وہ کہتے ہیں درندگی کے بعد وجود بھی ابھی تک مجھے پر ایک سر پائم ہے اسے کھانے والے طور پر آئے ہیں اسے بنانے والا جو ہے ابھی تک کوئی نہیں مطلب ہونا وہ آسکا تو ورحال اتنی مشکل موشب کی جو صورت رہا ہے اس میں بھی پاکستان نے جو اس وقت پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے اے وائز ہے ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ وہ امار خانسہ نہیں ہے یا کوئی اور لیکن پاکستان نے جو اس وقت لوگوں کے لیے غریب آوات کے لیے جو قدم اٹھایا ہے وہ میں سمیتا ہوں کہ یورپ بھی وہ ابھی تک نہیں کر سکتا اسپین میں اٹلی میں یونار میں یعنی لوگ ہزاروں کی تدارات میں جو آرام مر چکے ہیں اس وقت اور ایفیقت جو ہیں وہ بھی یعنی لاکھوں سے اوپر جو ہے وہ تدارات کا چکے ہیں لیکن کوئی اوشف کا پیکج ابھی تک جو ہے نہ وہ میں نے پہلے ہز کیا کہ علانات ہیں لیکن ملا کچھ نہیں ہے لیکن پاکستان وہ ملک ہے کہ غریب ملک ہوتے ہوئے لوگوں کو ڈگب جو ہے وہ ڈارہ ہزار ڈگب کی آپ لوگ ابھی بریشے میں کیا صورتحال ہے آپ لوگ لاغ ڈاؤن میں گھروں کے اندر ہی ہیں کیا صورتحال ہے بار نکلتے ہیں سرف ہم جو نہیں تو خانہ خانہ لینے کوئی سرا جاتے ہیں باہر تو شاپ سورا کھلی اس کی پہلدی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نسے بائر پالیس نے آکے روٹ لائی ہوئے صورتحال صورتحال لائے پارکیگ جانا چاہتے ہیں چو ایک صورتحال سکتا ہے باہر کھلیے دیو اگر آپ کو ایسے بہت سارے جرمانے کی ہیں ابھی تک میں سات ہزار بنے ہوں کی میں سات ہزار بنوں کے لگ بر جرمانے ہو چکے ہیں جرمانے ہو چکے ہیں اور بڑے ہی بھی جرمانے کی ہیں لوگوں کو کیونکہ اس میں ہی ایمددار جو ہے وہ اٹالین بھی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہے وہ اس کے خلاف بردی جو ہے وہ اٹالین بہت شکریہ بھی کار لمبی ہوگی ہے کارل ایک اور کارل رہے ہیں بہت شکریہ کون صاحب کون سے جی بہت سلام آمد بھائی جرمانی سے دی فرمائیں شکریہ سلام آمد بھائی جو ہے موسیقی 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 جی اسلام علیکم کون صاحب پہنسے جی اسلام علیکم کون صاحب کون صاحب کون صاحب کون صاحب پہنے سیاد بھرنکر سیاد خراوشاہ صاحب سیدیہ سیاد آپ کو بھی میرا حفظ ہے اسلام علیکم اور یا علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور بالخصوص شیعہ حیدر اقرار کے لیے خصوصی طرح کے پاک پرودگار محمد اور آل محمد کے صدقے سے اس حبان کو جلدہ جلدی دنیا سے دفعہ فرمائے اور مومین کی افاظت ہو اور ساری انسانیت کی افاظت ہو جو ظالمین ہیں پاک پرودگار اس لیے ان کو نظر آمد کریں تو شاہ صاحب آپ نے اطاقہ بڑا اچھا رکھا ہوا ہے لیکن پروریم کا ٹائم نے ختمہ سے کافی دیر سے آپ کو ہم دیکھا تھا لیکن ذمہ داریاں میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کی یہ سمجھتا ہے شاہد دیکھ رہے بھی رہے ہیں اور بلد بھی رہے ہیں اس مقصدے کے جو خاص طور پردیس میں لوگ رہے ہیں آپ پورے دنیا میں بات کر رہا ہوں سوائے دنیا میں پاکستان کو چھوڑ پردیس میں جو لوگ رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں عکول کلا بعد دنیا میں پورے کر رہے ہیں شاہد تھوڑے بہت کچھ مفلت ہو جائے لیکن عکول کلا بعد دنیا میں پورے کر رہے ہیں لیکن اگر ریاست کے اندر بات کی جائے میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ یا جس کو ہم پتہ نہیں کیا کریں یہ سوالوں کو جو لوگ آج بھی اپنے آپ کو جاہاں پتہ نہیں کیا کیا رہے ہیں میں اپنے ریاست کے بات کر پورنی میں ایسی معافیات باتی ہوئی ہے شکریہ 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 بہت جانی نقصان ہوا ہے اٹلی میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور پاکستانی کی جو تعداد ایک سو چارہ ایک سو بہتر ہے میرے بھی دوست ہوتے ہیں ملان میں میری پرسون سے بات ہوئی ہے وہ بھی تقریباً یہی بات کر رہے ہیں لاکڈاؤن بہت سخت تھا اور کھانے پینے کے اشیاء کے لیے ایک کعدے بندے کو اجازت دیتے ہیں لیکن کوئی پیکج ابھی گورنمنٹ نے نہیں دیا میرا ذاتی خیال ہے کہ اٹلی میں اس حساب سے اگر کمپیر کرے گورنمنٹ آسٹریلیا یا انگلینڈ کی گورنمنٹ کے تو اتنی مضبوط نہیں ہے فینینچلی اور افیکٹی تو اداد میں ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی ان کو سوچنا پڑے گا یا یہ ڈیلی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑا بجٹ چاہیے ان کو اتنے لوگوں کو کیٹل کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر یکی میں دس ہزار سے لے کے گورنمنٹ نے پچیس ہزار پانڈ تک بزنسز کے لیے انانونس کیا ہے اور اگر بندے جیسے کوئی تنخواہ کی بات ہے تو اگر بندہ جہاں پہ نہیں جاتا تو اس کی تنخواہ جو گورنمنٹ پہ کرے گی تو یہ کافی بڑا اچھا پیش ہے یہ جرمی سے کالانہ مارساہ جیس نامالیکم کون صاحب کان سے دس ہزار پانڈ تک یہ نمارے مجھے کومہ نے بنائی ہے اسی طرح جا پانڈ ساتھ آئے سے اسے ہمیں جناب جیالے بنائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ لی کومہ تک جیالوں میں کتنا لھوکا بچوں پر کھایا پریا جا 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 بنایی سارا کچھ ہماری بات کرتے ہیں کہ آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ ٹائگر فورس کی بجائے اگر گورنمنٹ یہ کرتی کہ جو پہلے سے بندہ موجود تھے انہی کوئی لگتا ہے اور اس کے لئے جو پہلے ہم بات کر رہے ہیں جو دیکھنے میں ہے جیسے بڑے سٹور تھے انہوں نے پریسیں نہیں بڑھائیں لیکن ہمارے لوکل سٹور نے پریسیں ڈبل کر دیں اگر ایک چیز پونڈ کی تھی وہ دس پونڈ کی کر دیں تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جیسے پاکستان میں بھی بہت سی مسائلیں ہیں کہ وہاں پر ابھی جو بہت بڑا ایشو ہے ڈاکٹرز کے جو پروٹیکشن کٹس ہیں وہ نہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری مہارا گورنمنٹ کے لیے ہے کہ ڈاکٹرز کو حفاظتی جو ہے نا وہ چیزیں پروائیڈ کی جائیں چونکہ وہ ڈاکٹر مٹنا شروع ہو گئے ہیں مہنگی ہو گئی ہیں یہاں پر سیڈنی میں تو چیزیں مہنگی نہیں ہوئی وہی چیز ہے وہی قیمت ہے جو پاکستانی یا انڈین شاپ سے ان میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے مطلعہ جو دکاندار وغیرہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان آ رہی ہیں لیکن اتنے جو تو کیونکہ ڈاکٹرز اور یہ پیرا جو سٹار جو فرنٹ لائن مضبوح ہاتھیاروں سے لیس نہیں تو پھر تو جنگ جیتنا مشکل ہو جائے گا کہ ڈاکٹرز صحت اور ان کی جو سیفٹی ہے یہ گورنمنٹ جی عزر شاہ صاحب بہت شکریہ ابھی ہمارے پروگرام کو بہت ختم ہو گئے یہ تھے سید عزر شاہ صاحب جناب سیڈنی آسٹریلیا سے ناظرین ہمارے پروگرام کو بہت ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویک آذر ہوں گے کسی اور ٹاپک سے اجازے دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی